بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال شکل و صورت اور آدات و عطوار میں اپنے والد حضرت آدم سے بہت زیادہ مشابہ تھے حضرت آدم اور حضرت حبہ کو آپ سے بہت محبت تھی کیونکہ آپ کے لئے حضرت آدم اور امہ حبہ علیہ السلام نے بہت دعائیں گی دیں اس لئے امہ حبہ علیہ السلام نے آپ کا نام شیس رکھا جس کے عربی میں معنی عطیاء خدابندی کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت اور خوبصیرت تحفہ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شیس علیہ السلام کا قصہ تفصیل سنانے جا رہے ہیں جس میں آپ کی زندگی کے مختلف پہلوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا لہٰذا مکمل واقعہ سننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے دوستو واقعہ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل زمہ وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالی نے اسے قوے کے ذریعے بھائی کی لاش تفنانے کا طریقہ بتایا جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش تفنا دی قابیل کو اس بات کا خوف تھا کہ والد اس پر غصہ کرے گا لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستے شروع کی پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی جب حضرت آدم کے بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزادہ ہو گئے کیونکہ حابیل نہائیت سعادت مند فرما بردار نیک اور شائستہ نوجوان تھا ان کے انہی اوساف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم کی امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون اور مددگار ثابت ہوگا نیز بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو بھی انتازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل کے سر پر سجے گا اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر اُبھارا حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور امہ ہوا بہت اداس رہا کرتے اور بیٹے کو یاد کر کر کے گھنٹوں آنسوں بہایا کرتے حضرت آدم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون اور مددگار ہو اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے میری صحیح جانشی ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کا علم بردار ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاوں کو شرف قبولیت بکشا اور ایک نیک سولح بیٹے کی بشارت سے متعلق فرمایا چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت آدم اور امہ حبہ ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر ایک سو تیس سال تھی امہ حبہ علیہ السلام نے صاحب زادے کا نام شیس رکھا جس کے عربی بیمانی اتیاء خدا بندی کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت و خوبصورت تحفہ حضرت شیس علیہ السلام حسن جمال شکل صورت اور عادات و عطوار میں اپنے والب سے بہت زیادہ مشابہ تھے حضرت آدم اور حضرت حبہ کو آپ سے بہت محبت تھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشی ہوگا چنانچہ انہوں نے شروعی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی آپ حضرت شیس کو جنت کا احوال زناتے اچھا اور برے کی پہچان کرواتے جون جون حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے ان کی پوشیدہ صلاحیتیں والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی حضرت آدم نے ان کو درس و تدریس اور واضح و تبلیغ کی خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے انہیں دن و رات کی گھڑیوں کی بہچان کروائی ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی اس کے علاوہ طوفان نو کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا حضرت آدم اور حضرت حوہ کو حضرت شیس سے بڑی امید تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شرق کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نمزد کیا نو سو ساٹھ برس کی عمر میں حضرت آدم نے وفات پائی حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے والد محترم حضرت آدم کی تدفین کی حضرت آدم کی وفات کے بعد اللہ حرب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عزنگ منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا پھر یہ کہ ان کی اولاد نہاید فرما بردار اور نیک بھی تھی جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہ دی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر سو صحیفے نازل کیے اور چار کتابیں ان سو میں سے پچاس صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے برعویت ابن قصیر گو کہ قرآن کریم میں جن پچیس انبیاء قرآن کے عثماء گرامی مذکور ہیں ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل نہیں تہم حدیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا سراحت کے ساتھ ذکر ہے حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کے سربولندی میں صرف کی آخری عمر میں زیادہ زیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشی ہو گئے لیکن اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کے اولاد کے کفر و شرک میں مبتلہ ہونے اور شیطان کا الائکار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجہ شروع کر دی تھی روایات میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیسی کی اولاد ہیں کیونکہ حابیل تو محض بیس برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے انہوں نے کوئی بھی وارث نہیں چھوڑا تھا جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی جسے دفعان نوح میں قرق کر دیا گیا تھا حضرت شیسی علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمانے لگے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو نیک اور بد کو جانتا ہو بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو صلح رحمی کرتا ہو غصے پر قابو رکھتا ہو محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو گناہوں سے پرہیز کرتا ہو مسئیبت کے وقت سبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو معارض جنب ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت قریب آیا تو انہوں نے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی اے میرے سعادت من برخدار تم میرے جانشی بنوگے چنانچہ تم تقفہ اختیار کرو قصص الانبیاء میں علامہ ابن قصیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دئیے انوش کے بعد ان کے ولیہ اہد قینن بنا ان کے بعد قینن کا فرزند محلائن ان کا جانشی بنا اور ایرانی عجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ ساتھ ولایتوں کے بادشاہ بنے اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفحہ آیا کر کے شہروں اور قلوں کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے ابلیس اور اس کے لشکریوں جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا ان کی بادشاہی چالیس سال رہی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشی مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وسیعت کی مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا حضرت شیس علیہ السلام کی وفات نو سو بارہ برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منصوب مزارات تین مختلف مقامات غزہ عراق کے شہر موصل میں ایود یا بہارت میں بتائے جاتے ہیں ان تینوں میں سے کس مقام پر حضرت شیس علیہ السلام مدفوم ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے قصص القرآن معارج نبوہ پیارے دوستو یاد رہے کہ تمام انبیاء پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ انبیاء کی زندگی کا متعلیہ کریں ان کی زندگیوں کے بارے میں جانے اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زمہ وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی وزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن پر وقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین